بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اگر بارشیں ہوئیں تو گرمی جو ہے وہ کم بھی ہو جائے گی بہت سارے گھروں میں عام آنے شروع ہو گئے ہیں بہت سارے گھروں میں انتظار کیا جاتا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی عام نہیں کھانے ہیں دانیں نکل آئیں گے اور بڑی ساری باتیں ہیں لیکن بہرحال بارش سے پہلے کھائیں یا بارش کے بعد کھائیں ضرور کھائیے گا سیزن کا فروٹ ہے بہت زیادہ ہیلڈی زبردست ہے لیکن آج کی ہماری ڈشیس کا عام سے کوئی تعلق نہیں ہے آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کمہ مٹر شاول اور اس کے ساتھ ہی بنے گا بنگالی اسٹائل ایگ کری یہ ہماری آج کی ریسپیز ہیں بہت ہی ایزی سی ہیں آسان ہیں اور بہت سے لوگ انڈے کھانا پسند کرتے ہیں گرمیوں میں بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن کری کے ساتھ موسلی تیار کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں تو ضرور بنائیں اور بالکل ایک دم سے پرہیز کرنا بھی اچھا نہیں ہے انڈے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں بکھا رہے ہیں تو دن میں ایک انڈا کھانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور پانی زیادہ زیادہ پیئے گرمی کو بیٹ کریں اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈراب اور ڈیو ڈراب کے ہم مطر یوز کرنے جا رہے ہیں کیمہ مطر چاول میں اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پاس ہے بک اور اس کو ہم نے واؤچر واؤچ 365 جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے آسان سا کوئی سوال کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جواب دے سکیں اور پھر آپ اس بک کو ون کر سکیں جس میں ہیں دھیر سارے واؤچرز اور کراچی کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ سٹیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بنگالی سٹائل ایگ کری آپ ہمیں بتائیں گے کچھ بنگالی کھانوں کے بارے میں کچھ ان کے فوڈ کے بارے میں یا ان کی کزین کے بارے میں کچھ فیمس سی ڈشز کے آپ ہمیں نام بتائیے اور پھر آپ اس بک کو ون کر سکتے ہیں چلیں اپنے کاؤنٹر کی طرف بھی چلتے ہیں اور سب سے پہلے سٹارٹ لے لیتے ہیں کیمہ مٹر چاول سے اس کے میں آپ کو انگریڈنٹس جو ہیں وہ نوٹ کروا دیتی ہوں کیونکہ یہ جو ہماری ایگ کری ہے یہ بہت کوئی کا اور جلدی بننے والی ہے اس کے انڈے جو ہیں وہ ہم نے وائل کر لیے ہیں آلو جو ہیں وہ ہم نے وائل ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں اس کے بعد اس میں زیادہ بہت زیادہ کچھ ہے نہیں تو ہم کیمہ مٹر چاول کی طرف آ جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کیمہ بیف مٹن یا چکن آپ لے سکتے ہیں ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے اس میں مٹر جائیں گے ڈیو ڈراب کے آئل بھی ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈراب پومس آلیف آئل زیرہ اس میں جائے گا دارچنی، ہری الائچی، پیاز پسی لال مرچ، پسا دھنیا، حلدی، نمک ٹومیٹو پیسٹ دو عدد ٹاماتر اور ہم نے ہری دھنیا کے ساتھ اس کو فنش کر لینا ہے تو ثابت گرم مسالے کے ساتھ ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے تو ہم پیاس کو فرائے کر لیتے ہیں اور آپ ہمیں سوال کا جو جواب ہے وہ ضرور دیجئے بنگالی کھانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ان کی کزین کے بارے میں آپ ہمیں کوئی ایک سے دو ان کے خاص فیمس ریسپیز یا فوٹ کے نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں واؤچ 365 جس میں ہیں دھیر سارے واؤچرز 200 کے قریب برینڈز ہیں 400 کے قریب اس میں واؤچرز ہیں جو اسپا سیلون ٹریولنگ اور ڈائن ان تمام چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے تو اگر آپ کا بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے بہار کا فوٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ بک جو ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے اور آپ اس میں بہت سے واؤچرز جو ہیں وہ ان کو آویل کر سکتے ہیں تو پیاز ہم یہاں پر سلائس کر چکے ہیں کچھ ہم پیاز نکال کے بھی رکھ لیں گے تاکہ چابلوں کو اس سے ہم گارنش بھی کر سکیں سرخ پیاز کے ساتھ اور گرم مسالے کے ساتھ ہم اس کو کر لیں گے گولڈن فرائر جلدی جلدی آپ نے ہمیں سوال کا جواب دینا ہے آپ ہمیں کال تو کر ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام آپ نے بھیج دینا ہے ٹرپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ کراہندازی میں شامل ہو سکے چلے سٹوو اپنا کر لیتے ہیں آن اور میں سمیٹ کرنے جا رہی ہوں ڈیو ڈراب کا پومیس آلیو آئیل جو کہ ہر ایچ کے لوگوں کے لیے جو شگر کے پیشنٹ ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جو ماشاءاللہ سیحت مند بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ آلیو آئیل بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہے تو اچھا ہے کہ اپنے کھانوں میں آلیو آئیل کا استعمال کریں چلیں اس کو گرم بھی ہونے دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ جس میں تیز پتہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک سے دو ہم اس میں شامل کر دیں گے چھوٹی اللہ اچھی خوشپو کیلئے اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے ایک ادد دار چینے کا ٹکڑا دو سے تین ایٹ کر دیتے ہیں اس میں کالی مرچ ساتھ ہی شامل کر دیں گے ثابت سفید زیرہ تھوڑا سا اس کو کڑ کڑانے دیتے ہیں ایک سبردہ سے خوشپو آنی شروع ہو جائے گی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاز اور پیاز کو بھی اس کے ساتھ ہم کر لیں گے فرائے اس کے بعد کیمہ ہے جو جھٹ پٹ سے پک جائے گا جو مٹر ہیں وہ ڈیو ڈراب کے ہیں تو ان کو ہمیں عبالنے کی چھیلنے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے مٹر اب سیزن میں بھی نہیں ہے لیکن آپ ڈیو ڈراب کے مٹر ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سارا سال ہی اویلیبل ہیں اور نہ صرف ان کے مٹر ہیں ان کی مکہ ہی ہے اس کے علاوہ مشرومز ہیں آلیوز ہیں گرین بلیک پکلز کی تو کیا ہی بات ہے گرمیوں میں جب ہم دال چاول بناتے ہیں تو پکلز کے بغیر بلکل گزارہ نہیں ہے اور اچھا ہے گرمیوں میں اچھے بھی لگتے ہیں ڈھیر ساری پکلز کی ورائیٹی ہے ہول سلائس اور ہیلو پینوز ہیں لوی ٹومیٹو پیسٹ بہت ہی زبردس سا ہے ڈیفرنٹ کھانوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیکسچر بھی بہت اچھا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے کھانوں میں اور اس کے علاوہ ان کا آئل تو ہے ہی پینٹ بٹر چوکلیٹی پینٹ بٹر اور ان کی بہت ہی زبردس سی چوکلیٹس بھی ہیں چلیں تھوڑا سا اس کو فرائے کرتے ہیں آپ میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی آپ ہمیں سوال کا جواب دیں گے کہ بنگالی کھانوں میں کچھ کے آپ ہمیں نام بتائیں گے کچھ فیمز فوٹ کے بارے میں اور پھر آپ جیت سکتے ہیں واؤچ 365 چوکلیٹس پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیڑ سارے واؤچرز ہیں بہت اچھی مزیدار سی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سال تک یوز کر سکتے ہیں ون ائر تک اس کی ویلیڈیٹی ہے تو کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں پیاز کو فرائے کرتے ہیں بریک کا ٹائم ہے میرے پاس تو بریک لے لیتے ہیں جب تک ہم بریک سے واپس آئیں گے ہماری پیاز ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ ہم آپ کے سامنے ہی کریں گے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پیاز پہ کلر آ گیا تھا گولڈن براؤن ہو گئی تھی تو اس کی کوکنگ کو روپنے کے لیے میں نے ایڈ کر دیا ٹوماٹر جو کہ ہمیں شامل کرنے ہی تھے اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں مسالے وہ ہمارے ریگولر سے مسالے ہیں نمک پسا دھنیا پسی لال مرچ اور حلدی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے نمک اور مرچ کا استعمال کرنا ہے ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیتے ہیں حلدی دو ٹی سپون بھر کے میں نے دھنیا شامل کر دیا ہے اور دو ہی ٹی سپون ایڈ کر دیں گے لال مرچوں کا پاوڈر اور یہ چلا گیا حض بھی ضرورت سالٹ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لوی ٹومیٹو پیسٹ دیو ڈروپ کا ہمارے پاس ٹومیٹو پیسٹ ہے وہ ہم شامل کریں گے اس میں چلیں اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ یہ ٹاماتر جو ہیں اچھے سے میشی نہیں ہو جاتے تھوڑے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے کیما مطر چاول ہم بنانے جا رہے ہیں جس کا ہم سب سے پہلے مسالہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیتے ہوں کیونکہ ہم نے مسالے ایڈ کی ہیں تو اس کو پکنے کے لیے تھوڑا سا پانی بھی چاہیے چلے یہ چلا گیا اس میں پانی اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لوی ٹومیٹو پیسٹ سوال کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے کہ بنگالی کوزین کے کچھ فیمس فوٹ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے ایک تو تین کے آپ ہمیں نام بتا دیجے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں واؤچ 365 بہت ہی زوردس سی بک ہے ٹھیر سارے اس میں وچرز ہیں اس کو آپ وین کر سکتے ہیں اور اسپا میں جاتے ہیں سیلون جاتے ہیں یہاں اگر آپ ٹرابلنگ کرتے ہیں تو وہاں آپ ان وچرز کو استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں نہ صرف کراچی بلکہ اور پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو جلدی جلدی فون اٹھائیے کال کیجئے یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں کالر ہیں ان سے بات کریں گے حلو السلام علیکم علیکم السلام جی کون ہیں ہمارے ساتھ ہاں جی میں مدیہ حسن بورنگ سے اسلامباد سے اور آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے آپ بہت اچھی ریسپی سے بناتی ہیں اور میں قسم کا آنسر بھی دوں گی میں نے سنا ہے مٹن بیرانی اور ڈال اور ڈرینک ڈرینک کونسی ڈرینک ڈرینک وہ شوگر اور راہ ملکی بنتی ہے اور چلڈ بورٹر کی اور آپ کا شوق بہت اچھا ہے میں بہت اچھی تریقے سے دیکھتی ہوں لکھتی ہوں اور ان کو ٹرائے کرتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے بہت زیادہ اچھی چلیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی ہاں بہت اچھا آپ مجھے چکن جنجر بنانا سے کھا دیں بہت اچھا آپ کی ریسپیز ہوتی ہیں بہت اچھی چلیں ضرور بنائیں گے چکن جنجر اسلام آباد کا موسم کیسا ہے یہ بتائیں گرمی کتنی ہے یا نہیں ہے بلکل بھی نہیں بہت اچھا ہے تھوڑی سی گرمی بنتی ہے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے بہت اچھا چلیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کول کی ہوپلی یہاں بھی جلدی سے بارش ہو جائیں اور گرمی جو ہے تھوڑی سی کم ہو جائے چلیں یہاں پر مسالہ ہم نے بھوننا شروع کر دیا ہے اور اس سٹیج پر آئیل اوپر آنا شروع ہو گیا ہم اس میں کیما ایٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ بیف لے سکتے ہیں متن لے سکتے ہیں جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور اب اس کو اس تمام مسالے کے ساتھ ہم کک کر لیں گے اتنا کہ یہ گل بھی جائے اور مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اس کے بعد ہم اس میں مٹر ایٹ کریں گے جو کہ ڈیو ڈرو آپ کے ہیں بوائل ہیں اور ساتھ ہی ہم پانے ایٹ کر کے اس میں رائس شامل کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ چاول مٹر تمام چیزیں ایک ساتھ زبردستی پک جائیں اور اس اسٹیج پہ آپ اس کا نمک اور مرچ دونوں چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو آپ سکوائٹ جس کر سکتے ہیں یہاں پر میں آلووں کو چیک کر لیتی ہوں اگر یہ ہاف ڈن ہو گئے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور یہ ہو گئے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک ادر مکسنگ بول لے لیتے ہیں کیونکہ یہ آلو اور ساتھی جو ہمارے پاس ہیں ابلے ہوئے انڈے ان کو ہم نے کچھ مسالہ لگانا ہے اور مسالے کے ساتھ ہم اس کو سٹری فرائے کریں گے تو کیوں نہ ان کو نکال کے کیوبز میں کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو مسالہ بھی ہم نے لگا لینا ہے بڑا آلو ہے تو آپ اس کے دو سے چار پیسز کر لیتے ہیں میں اس کے دو پیسز کر لیتے ہوں اور جب تک یہ مسالہ ہمارا بھن رہا ہے تو کیوں نہ آلو اور پھر انڈوں پر ہم مسالہ لگا کے رکھتے ہیں بنگالی سٹائل ایگ کری بننے جا رہی ہے اور اس کے میں آپ کو اجزہ بھی نوٹ کروا دیتی ہوں آپ کو یقیناً آلو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلے ہوئے انڈے چاہیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلدی پسی لال مرچ نمک کری کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی دو ادد پیاز ادد لیسان ادرک کا پیسٹ زیرا کالی مرچ ٹماتر تیز پتہ الائچی ہری مرچیں پسہ زیرا پسہ دھنیا پسی لال مرچ ٹیو ڈرابکا پومیس اولیب وائل نمک پسا گرم مسالا اور ہرہ دھنیا یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ہلدی نمک اور مرچ ان تمام چیزوں کو ہم نے اس پر چھڑک کر رکھ لیں اس میں میں انڈے بھی ایٹ کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوا کہ کہ آؤٹر لیر بھی اس کی بہت خریسپی سی مزیدار سی ہو جائے گی سپائی سی ہو جائے گی کیونکہ ہم ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے آئیل میں پسی ہوئی لال مرچ اور ہم اٹ کر دیتے ہیں حلدی پاوڈر اور اس کو مکس کر کے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں پیاس کو چاپ کر لیتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ پہلے ہم اس میں مطر اور رائس اٹ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں اب میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہوں کیونکہ کیمے کو پکنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا چلدی سے کوکو جاتا ہے اس ہی آنچ کو تیز کرتے ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں اس ہی اسٹیج پہ میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں دیو ڈروپ کے مطر تو ایک کین یہ ہم نے مطروں کا یوز کرنا اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے پھیک دینا ہے پیزرویٹرز بھی ہوتے ہیں اس پانی میں سالٹی ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا کوئی بھی کین کھول رہے ہیں تو اس کو ڈسکارٹ کر دیجئے چلیں اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پھر میں اس میں رائس اور حض بے ضرورت پانی آپ جو بھی قسم کے رائس یوز کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنا پانی ریکوائیڈ ہوگا اگر آپ اس کو بنانے کی عادی ہیں یقیناً آپ جانتی ہیں کیونکہ تمام پانی الگ الگ انداز میں پانی کو سوک کر رہے ہوتے ہیں پین کھول کے اگر ہم بناتے ہیں تو بھی زیادہ پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے بعض لوگ ڈھک کے چاولوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے انداز میں آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے ایک دفعہ اتنا اس کو پکا لیں کہ آئل اوپر آ جائے مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے اس کے بعد میں اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی ایڈ کروں گی اور چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا نمک چیک کریں گے تو پھر آپ کو بالکل صحیح سے آئیڈیا ہوگا کہ آیا نمک کم تو نہیں ہے اور اس وقت آپ اس کو ایڈجس کر لیجے کیما مٹر چاول گرمیوں کی دوپہر میں بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور لائٹ لائٹ سے ہیں بہت ہی جلدی کوئی بن جاتے ہیں کھچڑی لوگ بہت زیادہ تیار کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے الگ ڈال بنائی جائے چاول بنائے جائے تو چلدی سے کھچڑی تیار کر کے اور پھر پکلز اور دہی کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے بنگال میں کون سے پھوٹ بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں یا فیمس فوٹ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم آپ کو دے سکیں واؤچ 3.65 دو عدد وینرز آج ہم نکالیں گے شوکے اینڈ میں تو جلدی جلدی آپ ہمیں کالز کیجے میسج کیجے مسالہ ڈے ڈی 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 ڈ ڈے ڈ ہیڈ ڈی ڈ ڈی ڈ ہ ڈ ڈ! تو ایسا بадно بھی نہیں اگر اپ کی کول نہیں ملتی تو آپ participate نہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ میسج کے ذریعے چلی آپ پر آنا شروع ہوگیا اب میں سماٹ کر دیتی ہوں پانی اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے بھیگے ہوئے رائس تقریباً ایک سے ڈیرڑ گلاس اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چاول اور اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم برک سے واپس آئیں گے تو ہم آ جائیں گے ایگ کری کی طرف اس کو تیار کریں گے جس کے لیے انڈے اور آلو بوائل کر کے ہم نے اس پر مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے اور پیاس کو چاپ کرنا ہے کچھ مسالے ایڈ کریں گے برک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے رائس ایڈ کر دی اس کو پکنے دیتے ہیں واپس آتے ہیں اور بنگالی سٹائل ایگ کری بناتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی ہمارے سٹے ٹیون دیکھتے ہیں ہمارے سٹے ٹیون دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور جیسا ہی اس کا پانی ڈرائے ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے اکیما مطر چاول یہاں پر تیار ہو رہے ہیں بن رہے ہیں اور ساتھ ہی بنگالی اسٹائیل ایک کری بنانے کے لیے ہم نے آلو اور ابلے ہوئے انڈے پر نمک حلدی اور لال مرچ یہ ہم نے چیزیں لگا کے رکھ لی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہوں ایک ادد آپ نے لے لینا ہے پین اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا پومیس آلیو باوئل اور آدھا کپ آئیل شامل کر رہے ہیں فرائے کر کے ہم اس کو نکال لیں گے اور سیم آئیل میں ہم اس کی جو گریوی ہے وہ تیار کر لیں گے اور گریوی بنانے کے لیے ہمیں پیاس کی پیوری یا پیسٹ چاہیے ہوگا اور اس کو ہم اس بلینڈر یا جگ میں ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور اپنے ہلپ کرنے کے لیے تاکہ وہ بہت اچھے سے پیس جائے آپ پھوڑے سے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں چلیں یہاں پر اس کی آنچ کو کرتے ہیں سلوپ اور اس کو لگا دیتے ہیں دم اور یہاں پر میں نے پیاس کو چاپ کر کے رکھ لیا ہے اس کو ہم جگ میں اٹ کرتے ہیں اور اس کی پیوری تیار کرتے ہیں اور مسالہ لگے ہوئے جو آلو اور انڈے ہیں ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں سمپلی ہم نے اس کے اوپر چھڑکا ہے مسالہ اور یہاں پر سٹوف کر لیتے ہیں آن آلو بھی ہمارے ہاف پوائل تھے اور ایکس کو تو ہم نے فل بوائل کیا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیتی ہوں سوال دہراتے چلیں بنگالی کیزین کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کوئی بھی ایک سے دو فیمس فوڈ کے بارے میں آپ بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں چلیں جی یہ آگئی ہمارے پاس پیسیوی پیاز چلدی سے ہلکا سے سٹر فرائے کر کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے فرائے سپیشلی انڈوں کو پھر ان کی سکن جو ہے وہ پھٹنے لگتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ اس کو فرائے کریں ایکس آپ نکال لیں اور آلووں کو تھوڑی سی دیل کیلئے آپ نے اور فرائے کر لینا ہے انڈے بھی ہم نے بوائل کر لیے تھے اور ساتھی جو آلو ہیں ان کو بھی آپ نے اٹلیسٹ ہاف ڈن بوائل ضرور کر لیجے گا چابلوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ تو آپ اس کو سرف کر ہی سکتے ہیں لیکن چابلوں کے ساتھ بھی بہت اچھی زبردستی لگتی ہے ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے ضرور بنگالی کھانوں کو لے کر کہ چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں فش بہت زیادہ کھاتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے اس کے علاوہ کونسی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں کونسے فوڈ ہیں جو بہت زیادہ وہاں پر کنزیوم کیے جاتے ہیں کچھ فیمس کھانے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے اور اچھا ہے سرچ کریں گوگل کریں اور وہ ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا آپ کو بھی پتا چلیں گی اور جب آپ جواب دیں گے اور بہت سارے لوگوں کو بھی پتا چلیں گی تو ضرور بتائیے تاکہ آپ ون کر سکیں اس کو جیسے ہی ہم فرائ کر کے نکالتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ثابت گرم مسالہ اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے پیاز پیس کے تیار کر لی ہے یہ ایڈ کریں گے کالی مرچ زیرہ اور لیس انا درک کا پیسٹ یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور پھر ہم نے اس میں کچھ ٹاماتر اور ٹومیٹو پیسٹ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پسے ہوئے مسالے ہمارے جو ریگولر سے مسالے ہیں وہ اس میں جائیں گے میں ایک ادد مکسنگ بول لے لیتی ہوں تاکہ اب ہم ان کو نکال لیں اور فرائ کرنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اچھا ہو جائے زبردستہ ہو جائے گریوی میں ایڈ کر کے تو ہم ان کو پکائیں گے ہی تو چلیں اب یہ آلو اور ایگز ان کو نکال لیتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں پسی ہوئی پیاز لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا زیرہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے پسی ہوئی کالی مرچ چلیں چلیں گے چلیں گے اس میں پسی بھی پیاز دو ادد درمیانے سائز کی آپ پیاز لے دیجئے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیجئے تاکہ پیسنے میں آپ کے لیے ایزی ہو لیکن کم سے کم پانی میں پیسیں گے تو پایدہ ہی ہوگا کے بعد میں آپ کو اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا پڑے گا اس کے پانی کو ڈرائی کرنے کے لیے چلیں ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں جائے گی پسی ہوئی کالی مرچ اور ایڈ کریں گے اس میں زیرہ اور اس کو اتنی دیر تک کے لیے پکانا ہے کہ پیاز کا اپنا پانی اور جو پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ تمام اچھے سے خوشک ہو جائے اور یہ جو پیاز ہے لائٹ سا کلر اس کا چینج وہ بہت زیادہ گولڈن تو یہ نہیں ہوگی لیکن ہلکا سا اس کا کلر جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے پھر ریمیننگ مسالے ہیں ٹاماتر ہے لوی ٹومیٹو پیسٹ وہ ہمیں اس میں شامل کریں گے اور ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے لاس میٹ کر دیں گے انڈے اور آلو اس سے تھوڑا سا پہلے تاکہ اسے اور گل جائیں ہم نے ہافٹن اس کو کیا تھا فلڈن کرنا ہے اس کو گریوی کے اندر تھوڑا سا آئل اوپر آنے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ادد کیوب میں کٹا ہوا ٹاماتر جلدی جلدی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی弓یو ٹی اپنے شہر کا نام بھیج دیجئے اپل ایٹ ون پر ایس آئیو ٹی کی بات کرتے ہیں کیمپین چل رہی ہے جناب ہم نیٹ ورک لیمٹیڈ اور ٹیلی نور پاکستان نے کاللوبریٹ کیا ہے ایس آئیو ٹی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ اتیات کو جمع کیا جا سکے اور جتنے بھی اتیات جمع ہوں گے ٹیلینور ان کو ڈبل کر کے ایس آئیوٹی کو فرہام کرے گا تاکہ وہ ان پاکستانیوں کا علاج کر سکیں جو وہاں تک آتے ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور وہاں نہ صرف جگر کے امراض کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے کینسر میں مفتلہ مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ اور کڈنی کے مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے کووڈ کی تشخیص کی جاتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اتیات دے کے اس کیمپین کو کامیاب بنانا ہے بریک کا میرے پاس ٹائم ہے بریک پر جانے سے پہلے میں اس میں صرف ٹاماتر ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ اور میشی ہو جائیں اور اس کے بعد واپس آتیں آپ کے سامنے اس میں مسالے ایٹ کریں گے کہیں نہیں جائیے گا اسٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ دی موسیقی 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 اور دھیان رہے کہ آپ نے انڈوں میں بھی نمک اور لال مرچ شامل کی تھی تو آپ کا دونوں چیزیں تیز نہ ہوں اپنے حساب سے آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا اور بھون لیتے اسپیشلی اب ہم نے اس میں مسالے ایٹ کیے ہیں ساتھ ہی اس میں جائے گا لوی ٹومیٹو پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس سے گریوی کا کلر بھی بڑا خوبصورت سا آ جائے گا ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف ہم اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی پانی آلو اور ایگز دیکھ سٹ تو اس ہی آنچ کو تیز کرتے ہیں اور میں اس میں پوائل مجھے کم لگ رہا ہے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا پومیس آئل اور لاسٹ کچھ مومنٹس ہیں اگر اب تک آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے آج کے وینر آپ ہی ہوں بنگالی فوٹ کے بارے میں ان کی کچھ فیمس ریسپیز کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور پھر آپ جیت سکتے ہیں بہت ہی زبردست سی واؤچ ٹری سکسٹی پائیو جو ایک بک ہے جس میں دھیر سارے واؤچرز ہیں ون ائر تک اس کی ویلیڈیٹی ہے اور اس کو آپ کراچی اور اس کے علاوہ پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چلیں بڑا سا اس کو اور بھون لیتے ہیں پاکستانی جتنے بھی کھانے ہیں یا ایشین کھانوں کی بھی اگر ہم بات کریں بھونائی اچھے سے کریں مسالوں میں کہیں کوئی کچھا پن نہ ہو اور اس کا کلر اس کی شکل بھی بتا دیتی ہے کہ ہاں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد گریوی آپ کو کتنی چاہیے آپ کی پسند پر ہے آدھا کپ کے قریب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اچھا اس سٹیج پہ اس میں شامل کر دیتے ہیں صرف آلو انڈے ہم لاسٹ میں بھی اگر سرونگ بول میں بھی ایٹ کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آلو شامل کر دیتے ہیں تاکہ کہیں کوئی اگر ان میں کچھا پن ہے تو وہ دور ہو جائے اور یہ ہے کہ گریوی کے ساتھ چٹ پٹے سے اور مزیدار سے بھی ہو جائیں یہ آلو اور ان کو ہم آلویڈی فرائی کر کے ان کی آوٹر لیئر کو ہلکا سا کرسپی بھی کر چکے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی رائس ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو نکالیں گے سرف کریں گے اور میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں کری کے لیے پانی کچھ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اور پھر آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتے ہیں تکریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس کی آنچ کو سلو کر کے اس کو کور کر دیتی ہوں اس کو دم دے دیتے ہیں اب جو ہمارا بریک ہے بیک ہے بریک ہوگا کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے رہ گئی ہے ضرور اس کو چیک کر لیں سب سے آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک کلک لے لینا ہے بعد میں آرام سے بیٹھ کر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجے تو یہاں پر میں اس کو کر دیتی ہوں کور آپ جلدی سے جائیے ریکیپ بریک دیکھ کر آئیے میں رائس نکالتی ہوں اس کو سرف کرتے ہیں اور تب تک کچھ تیر کے لیے آلو گل جائیں گے سرونگ ڈش میں نکال کے ہم نے سینٹر سے جو انڈے ہیں ان کو کاٹ کے سرف کریں گے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے باڈ موسیقی 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 اور کیونکہ ہم نے پیسی وی پیاز اس میں یوز کی تھی تو شوربہ جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گاڑھا گاڑھا سا تیار ہوا ہے اور آپ کی پسند پر ہے اگر آپ ایگز کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ ایٹ کرنا چاہیں شامل کر دیتے ہیں اس پر تھوڑی سی کالی مرچ اب بھی اگر کوئی چیز آپ سے نوڈ ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہو تو ابھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ نے ہمارے پیچ پہ جانا ہے اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ریسپیز کو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چلے تھوڑی سی کالر بریکنگ کرتے ہیں ٹومیٹو ایٹ کر دیتے ہیں اور میں اس کو لے کر چلتی ہوں اپنے ٹیبل کی طرف امید کرتے ہیں ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گے ضرور بنائیں گے ٹرائی کریں گے وقت بھی اب ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز مجھے دیجئے مجھے دیجئے